نبی کریم علیہ السلام دیکھ دن صحابہ سے پوچھا بتاؤ بہترین عورت کون سے ہوتی ہے کون ہوتی ہے اکس ورڈ کی پڑی ہوئی جی پنجاب یونیورسٹی جس نے ایم فل کا مکالہ لکھا ہو پی اچ ڈی ہو جس نے پی اچ ڈی کی ہو نمل یونیورسٹی سے دیکھ کراچی یونیورسٹی کے ڈیری اولڈر ہو کہ باہر سے ایم بی بی ایس کر کے آئی ہو کون افضل ہوتی کہ یا جو اچھی گفتگو کرے نماز پڑے عبادت کرے وہ افضل کوئی تو ایسی وجہ ہوگی نہ صحابہ سے حضور نے سوال پوچھا تو صحابہ نے مختلف جواب بات دیئے کسی نے کہا حضور پنجگانہ نماز پڑھنے والی فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کرنے والی فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے لیکن میں بھی مراد کو سمجھ نہیں پہ رہا تھا حالانکہ شہر علم کے دروازے کا نام مولا علی ہے فرماتے ہیں اس وقت اللہ کی حکمت تھی کہ جواب کوئی اور دے تو حضور علیہ کہتے ہیں قدمی میرا چھوٹا تھا بیٹھا بھی میں پیچھے تھا تو تھوڑی گردن اور جھکا کے نا تو میں نکل گیا اور فاطمہ کے عجرے میں پہنچ گیا تو میں نے کہا فاطمہ حضور نے ایک سوال پوچھا ہے تو صحابہ جواب دے رہے ہیں پر حضور کہتے ہیں تم میری مراد کو نہیں پہنچے ذرا جلدی سے جواب نہیں دیتی تو خاتون جنہیں عداس پڑی فرمانے لگی میں جواب دوں آپ کو بھی کہاں دیں جواب کا کیا فرمانے لگے بتاؤ سب سے بہترین عورت دنیا کی کونسی سب سے بہتری تو جناب فاطمہ کہنے لگی سادہ سا جواب تھا آپ لوگوں کو آیا کیوں نہیں کہا چلو بتاؤ جناب فاطمہ فرمانے لگی دنیا کی سب سے بہترین بی بی وہ ہے جس کو نہ کبھی غیر محرم نے دیکھا ہو اگلے لفظوں پہ گوھر کرنا نہ کبھی غیر محرم نے اسے دیکھا ہو اور نہ اس بی بی نہیں کبھی کو غیر محرم دیکھا ہو یہ کوئی پردہ نہیں کہ بی بی کہتی ہے جناب میں تو چہرہ ڈام کے نکلی تھی باقی میں دکاندار سب سے بات چیز کر رہا ہی سب کے چہرے دیکھائی حضرت فاطمہ نے بتایا ہے کہ تیرے آنکھوں کا بھی پردہ ہے اور وہ روایت وہاں لکھ موجود ہے کہ حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ امی سلمہ سے کہا کہ عبداللہ ابن مختوم نابینہ ہے تو پردہ کرو تو یہ نابینہ اس سے پہلے سیرت نگارہ نے لکھا ہے کہ ایک دن یہ اس سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر چلے گئے حضور کے ساتھ تو نبی کریم علیہ السلام نے جب ان کو لے کے حضور داخل ہوئے تو جناب فاطمہ نے آنکھے جھکا لی پردہ کر لیا حضور نے فرمایا بیٹی وہ تو نابینہ ہے تو عرض کرنے لگی حضور مجھے تو نظر آ رہا ہے نا یعنی حضور نے جو ازواج کو کب بات بات کی جناب فاطمہ کا جو انداز ہے وہ نرالہ ہے تو حضرت علیہ کہتے ہیں جناب فاطمہ نے جواب دیا کہ بہترین عورت وہ جس نے نہ کبھی غیر محرم دیکھا ہو اور نہ غیر محرم نے کبھی وہ بی بی نے بھی کبھی غیر محرم مندہ نہ دیکھا ہو دیکھا ہی نہ ہو اس نے یہ پاہنٹ ذرا مشکل ہے سمجھنے والا ہے تو حضرت علیہ کہتے ہیں میں وہاں سے گردن جکائی اور بیچ آکے بیٹھ گیا بات ابھی جاری تھی حضور نے برمایا آتا ہے کسی کو جواب تو کہتے ہیں میں نے آکھ کھڑا کیا میں نے کہا حضور آتا ہے تو حضور مسکر آ پڑے فرمایا چل بتا میں نے عرض کی حضور بہترین عورت وہ ہے کہ نہ کبھی اسے غیر محرم نے دیکھا ہو نہ اس نے کبھی غیر محرم دیکھا ہو تو حضرت علیہ کہتے ہیں شاب باش مجھے ملنی چاہیے تھی نہ حضور مسکر آ پڑے کہنے لگے میں نے تو پہلے کہا ہے فاطمہ تو بھی دعا تو منی فاطمہ میرے جگر گھٹ اپڑا ہے میں نے تو بڑا پہلے کہہ دیا ہے تو کہتے ہیں صحابہ میری طرف دیکھنے لگے کہ یہ تو تعریف فاطمہ کیونے لگ گئی ہے تو میں نے کہا کیا کریں اس معبوب کو بتایا ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی پردہ رکھا ہی نہیں سارے پردے کھول دیئے